بسم اللہ الر mixed ملک ربنا 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 تقبل دعا ربنا خلی ولی والی للمومنین میمہ روح بیر مولو محمد محمد نفاک اللہ دانیہ نے مجلس دیئے صفحہ ماتم اپنی بارگاج قبول و منظور فرما میرا مولا واسطہ محمد محمد دی پاک اللہ جڑے جڑے مومنین مومنات مسلمین مسلمات میرے بادشاہ مرشد سخیر حضرت پیر امام حسین علیہ السلام غریب نواز دی مجلس چپنیاں دعاماں التجاماں ریز الہکیائن میرا باروں حلال ولاید اپنی بارگاج قبول و منظور فرما میرا مولا واسطہ محمد محمد دی پاک اللہ جڑے مومن بیمار نے انہوں سے تکلی عطا فرما جڑے مومن بے اولاد نے انہوں نے اولاد نرین عطا فرما جڑے موالیان حیدر کرار اس جہان ترگئن مولا جبار رامت جگہ نصیب فرما انہوں نے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہم سلی اللہ محمد موال محمد سلوات پڑھو مل کے سید دی ذات اس پاک مہنس دی قبولیت واسطہ ایک دفعہ آفلند آغازنہ سلوات پڑھو سید لائے کے سلوات انجاک کے سلوات پڑھو سین دی ذات امت آئے تک نعرہ سناو میرے بات سید دی نام دا بسم اللہ یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے تھوڑے آواز بدھا یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے دل کی کلی ملائے علی سے کھلی رہے بسم اللہ یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے دل کی کلی ملائے علی سے کھلی رہے دنیا کی نعمتیں نہ ملیں کوئی غم نہیں مجھ کو غم حسین کی دولت ملی رہے ایک اورہ ریدہ پرد غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب جلوہ بیوسف زارہ کا دکھا دے یا رب مجھے سے حیدر کرار کی نصرت کے لیے ہر ازادار کو مختار بنا دے یا رب بسم اللہ یا علی بڑا قیمتی چیرے تشریف فرماؤ دانا لوگ بیٹھے ہو حارف لوگ بیٹھے ہو ایک اور لفظہ آپ جاناں اس پورا شوف دورچر شریف دعا مانگ دے ہر نمازی دعا مانگ دے شیعہ سنیت رات مل کے دعا مانگ دے کڑا دن ہوئے کڑا وقت ہوئے کڑا ٹائم ہوئے علی دہ یا روہ بچڑا آوے پریشان بنینیاں پریشانیاں دور ہوئے ایک کوکھا جا لفظہ کھاؤں مشکل جا لفظہ کھاؤں ہجابوں سے نظر ٹکرا رہی ہے ہجابوں سے نظر ٹکرا رہی ہے بابا جی ہلو ایک کی بلا سانو زیارت کر رہو نا بسم اللہ کر رہو ہجابوں سے نظر ٹکرا رہی ہے حضورت بات بڑھتی جا رہی ہے ہجابوں سے نظر ٹکرا رہی ہے حضور اب بات بڑھتی جا رہی ہے چلے بھی آئیے پردے سے باہر قدم چھونے کے آمت آ رہی ہے بڑی جلی سمجھے ہو بسم اللہ کرام ہجابوں سے نظر ٹکرا رہی ہے میں کس بادشاہ دی بارگاہ چریدہ پیش کر رہے ہوں کس ساکت حضور اپنا نظرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا اولاد سیدہ کی ذرہ شان دیکھئے اولاد فاطمہ کی ذرہ شان دیکھئے ایک قیامت رکی ہوئی ہے ایک برزند کے واسے اولاد سیدہ کی ذرہ شان دیکھئے قیامت رکی ہوئی ہے ایک فرزند کے واسے بابا جی کس حلید پتر واسے قیامت رکی ہے قائم ہے جس کی دل پہ حکومت تم ہی تو ہو قائم ہے جس کی دل پہ حکومت تم ہی تو ہو مولا خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو تیرے سوا وہ کون ہے اے بارویں علی جس کے لئے رکی ہے قیامت تم ہی تو ہو بسم اللہ یا علی بسم اللہ کیونکہ تُساں سارے میرے اپنے بیٹھے ہو غازی تو انہوں رنگ لاوے پاک زینب دویر تو انہوں آباد اشاد رکھی مولا بانی مجلس دی سفے ماتمہ اپنی بارگاہ اچھ قبول و منبور فرمارے میں پورے ملک پاکستان اپنے بادشاہ دے نامتوں اپنے آقا دے نامتوں اپنے مرشد دے نامتوں اپنے سخید دے نامتوں اپنی نوکری مجلس ڈیوٹی دی باوہ جی تدا کردہ کس واسطے اپنے آقا دے نامتوں میں شروع کردہ ذکر امام احسر نہیں تو حیات کیا ذکر امام احسر نہیں تو حیات کیا غازی کا جو علم نہ اٹھائے وہ ہاتھ کیا ذکر امام احسر نہیں تو حیات کیا بیکار زندگی ہے فضول زندگی ہے اگر بادشاہ دا ذکر نہیں ذکر امام احسر نہیں تو حیات کیا غازی کا جو علم نہ اٹھائیں وہ ہاتھ کیا ایک بار دل سے نعرہ حیدر لگا کے دیکھ چیرہ سب نے سب نہ بتائے تو بات کیا غازی کا جو علم نہ 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 جو مرم محسن محترم بانیا نے مجلس دا میرے مولا دے تڑا بچھایا تڑا تشریف پینا ہے لگریب سید دا پڑیا اٹھارہ بھراوان دی بھین اپنی بارگاچ قبول و مندور فرما دے مولا بانیا نے مجلس درست کے چذاپہ فرما دے میرے بادشاہ مرشد سخی عدرت پیر امام حسین علیہ السلام ضریب نواز دے ماتمیہ دی مولا زندگی دراست فرما دے مولا میرے ملک پاکستان نو نظر بطو محفوظ فرما جیڑی چند منٹ ناکری دیوان طبیعت ملا کے سن سو ایک مل کے سلا پڑو سین دی دا ایک دفعہ والی تغلیف کرو مل کے سلا مل کرتے ہیں اکی gespannt اектор اolin不要 اللہ على ولا قوت اللہ باللہ اللہ لیالعظیم بسم اللہ بسم اللہ اشرف الانبیاء والمرسلین خاطم النبی وَمَا أَرْسَلْ لَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ مِلْكِ سَلَامًا مَا أَرْسَلْ لَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمَةً لِلْكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْكَبْ خَيْبْلَمِينَ اُٹھی ویک میں تیلوں میں لڑایا جہا تھا ویچ رشیا بسم اللہ بسم اللہ ایلاش بیاتے آوان دی امڑی میں سمجھو تھک گیا تے ڈکٹہ ریت تے چند زہرہے تے اُٹھی ویک اُٹھی ویک میں تیلوں میں لڑایا جہا تھا بیویاں دینا لے پچھڑایا درہ ڈس میں کو تی میرا کچھ عباس عباس برا ہے اچھاو کنوکی میں کر دائے میں شام دویر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اے 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 بچھڑایا جہاں ملی دی پردہ دار دیا تو چاہو کنوکی میں کر لائے میں شام دیگر روڑا اللہ ملی دی پردہ دار دیا براد دیا دیگری میں سکتے چھوڑا دی پردہ دیٹک سے چند زہرہے تو کتے پردہ دیگر روڑا میں سکتے لو میلڑایا میرا دل میں کسیدہ سنا مالکن تڑیے کوکا سنکے میرا دل کرا ایک لفظ دورا جاما اٹھارا پھر آمان دی پھین بسم اللہ پھرا اٹھارا پھر آمان دی پھین نویر مرا کے شام دے پاس سے تو رکھو جنہا ساکھ ہو سکھے بھراد علاج دیائیے بھراد کپے گل بوسڑے اگر دیئے شام تو رکھو بہیا لفظی کاکہ کیونکہ میرا امیر بڑا سونا ویڈ پہ کر دے ویڈ کر کے پر ہوں دے اس واسطے میں اگر ویڈ کر جاں مری سے دیا وانی شام پہ میں دیا تیرے کلوپ چڑھائیاں میرا مفادہ قرآن عباس کی تھے زہرہ دلال کپے گل چوا دیا یا ڈیلا شترے ترے گا زمین کو چوی دی بھئیے اترہ ویربا سے جنہیں جھک دار پانیاں دے مانیاں لے بابا سبباد کر دیوئی گادی دلالتے آئیے گادی دلالتے آکے آدھی یہ سالا روحسین دلش کردہ تی جرنائے لگیور سپادہ کالڈی گر ویلے ترے شہر دے ویچ لتھے بھرکا تیرے پیودیاں نوارو دیاں تی سر جخمی آئی کبرا دا اے میں کھوڑا چچا میرا چانگا دی پاند تکنا اے شہر دا ہر سالا روحسین دلش کردہ تی جرنائے لگیور سپادہ کالڈی گر ویلے ترے شہر دے ویچ لتھے بھرکا کالڈی گر ویلے مولتان سلامت رکھتی مولتان سلامت رکھتی ایک دفعان جو صاف کر کے سلوات پڑھو سید دی جاتا ایک جاگ کے سلوات پڑھو سید دی جاتا پاک زہرہ دا چند تڑے پردے سلامت رکھتی جنا کی نال زہرہ دلال نو روندے ہو اونا کیا دا نور تا قیامت کامرہ دا میں دو لفظ مسائب دیارز کیتیں چونکہ بادشاہ فرمیدن جو ساڑھیا مجلسانوں زینت دیا کرو ذکرِ علی دنال مولا فرمیدن اس مجلس دی زینت بدوین دیئے جتا میرے ویر علی دا ذکر ہو لہذا اس مجلس نو مکمل کرن دی خاطر میں مرشد علی علیہ السلام دی شاندہ ایک مصرہ قصیدے دا سناؤں اور انہیں بات زیادہ زیادہ ہکید ہو گئے انگر کے دعا جنے سے ہک دوائے مل کے سلوات پڑھو سید دی جاتا مولا علیہ السلام دی شاندہ قصیدہ بسم اللہ آکھا علیہ السلام دی شاندہ قصیدہ شروع کرن تو پہلے ایک ربائی شناوا تاکہ مجلس جنت بن جائے پہلی پہلی ربائی ارض کر رہے ہیں یا علیہ کہہ کے جو کاغذ پہ کلم رکھا ہے تسا کس مرض دا دعا ہو جنے فرنٹ سیٹ دے بیٹھے ہو نہ تسا درود پڑھ دے ہو نہ تسا نعرہ مار دے ہو نہ تسا بھول دے ہو سامنے بھوئی ہے پھر بولی دے زا کر دے سامنے بھوئی ہے نا فرنٹ سیٹ تے آکے بیٹھی ہے تے پھر زا کرنا وہ جسے لے فضائل یا مسائب دی کو گل کرے تے پھر بولنی دے انہوں دات دے دی آکے خاموش ہو کے بیٹھ رہنا سائن اراز ہوں دیں اس طرح حضور دی مجلس جاؤ آکے بولے یا کرو گنگیاں رو زبانہ مل دی ہیں بسم اللہ کرائے یا علیہ سلامت رہو میں بالکل دعوتہ نہیں لیڑا ہے کیونکہ منو میرے عزیز نے بانی مجلس نے پتہ نہیں اوہ دے زینج کیا آئے انہیں وکھری پوستہ میری ہیں اور انہیں منوہ کہہ کہ تُسا ہر صورت چھوڑا ہے تب یہ تاضر ہے اور میں اس عزیز نے وعدہ کی تے سکیلنا حاضرِ خکمتوں ہیں وعدہ خلافی نہیں کی تی کیونکہ نام غلام ابباس ہے بسم اللہ کرام سلامت رہو بسم اللہ میں بات سے علی اللہ السلام دی شاندہ پہلا لفظہ کریا یا علی کہہ کے جو کاغذ پہ کلم رکھا ہے ایسے لگتا ہے کہ جنت میں قدم رکھا ہے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام اچھا چونکہ میں اس واسطے گل کی تھی میرے عزیز اے سلطان زاکرین بابا تو زاکرین کبلا سید ناصر حسین شاہ صاحب امام غوال اوہ فرمین دے دیان جنہا ایت تھے نہیں نا بولنا اوہ تھے روڑا بڑ جانا ہے جس ویلے تیرے لگ دیا چاہا کبھر جل ہمڑے نقیرہ انہیں آکے سوال کرنا ہے من ربوں کا دستر رب کیڑھے من نبیوں کا تیرے نبی کیڑھے من اماموں کا دستر رب امام کیڑھے لڑکھڑائی جو زبان نت کے جلی یاد آیا لڑکھڑائی جو زبان میں دیکھ رہا جو میرے کئی دوست عزیز بھیڑا چھوٹی جی زبان نہیں علا رہے تو اڈا بڑا سر لا رہے صبح حالانکہ بابا جی سر لایا کوئی پتہ نہیں لگ دائے ہاں پہ کر دے بادشاہ دی مجلسے چاہو تو بولیا کرو بسم اللہ کرو بسم اللہ حضور دی مجلسے چاہو بولو زبان علاو بولو کیونکہ معصوم فرمیدن بسم اللہ کرو مولا فرمیدن بادشاہ فرمیدن میرے دادے حسین بھی مجلسے چاہو بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ بادشاہ فرمیدن مالک فرمیدن میرے دادے حسین بھی مجلسے چاہو بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ نبا تو سام بول سو دے پتہ لگ سی علی والا کیڑا ہے تو دوجہ کیڑا ہے یا علی بسم اللہ بسم اللہ یا علی یا علی دم دم سکھی سردار کلمدرم بسم اللہ چکے کم تیچے رہتا شریف فرماؤ بادشاہ حسین دی مجلس کنجوس بانکے نہیں بھوید ہے میرے بادشاہ کلوں میرے مولا کلوں میرے آکا کلوں میرے مرشد کلوں میرے سکھی کلوں سائیں جی کسے بند پوچھا بادشاہ جی سارا ناڑ وڈا کنجوس کیڑا بندہ ہوں گے صبح 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 میرے مولا کلوں اللہ ہمارے فرمائے دیں اللہ ہمارے لکھ دیں میرے مولا کلوں کسے بندے پوچھا بادشاہ جی سکھیوں سارا ناڑ وڈا کنجوس کیڑا بندہ ہوں گے سکھیاں فرمایا جڑا ساٹھا فضائل سن کے سیر کھر کے دیڑا ساٹھا فضائل سن کے پچھا جاوے بسم اللہ کرا کیونکہ چلاکیاں لی جگہ نہیں داوہ جی بلکل چلاکیاں لی جگہ نہیں دونمری لی جگہ نہیں ہے منگڑ پننن لی جگہ میرے بادشاہ دارت جیڑا بھی آوے سوالی بند کے آوے جتنا بھی کو لین لادے جتنا بھی کو رئیسے جتنا بھی کو مالدار حضور دی مجلس چاوے سوالی بند کے سائل بند کے آوے بسم اللہ کرا چونکہ سرکار امام حسین علیہ السلام دی مجلس سے ہی تھے آکے سوالی بند کے بیٹھو میں خود گیا میں جا کے دیکھ کے آیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ست کے جاؤں مولا سلامت رکھ غازی تن و آباد و شاد رکھے سخی امام حسین تن اس حیثے کلی عطا پر چونکہ بزرگانہ سایا بہت ضروری ہے غازی عباد رکھے میں چونکہ ہیک دو لفظات پھریا تاکہ توڑا مزاج اور توڑی طبیعت جڑا بھی تاکہ ایک شعر قصید دا سنا ہوں بابا جی میں خود گیا سیدہ دعا پر مغدا اللہ کرے اتنی دیر تو انہوں موت نہ جتنی دیر تو سا میرے بادسی علی دے پتران دی شاہی نہ بیکھو صد کے جاؤں جو میں علی دے پتر بے بستے نہیں جو کوئی نہیں بے بستے صد کے چونکہ یہ منگنا لی جگہ ہے حضرت امام حسین اللہ السلام دی مجلس ہے بادسیادی مجلس ہے علی کے نام سے جرتے بھی سمل جائیں گے سر پہ تو فاہوں گا موکے تو وہ ٹل جائیں گے علی کے ذکر سے جس کو بھی دشمنی ہوگی پاؤں شبنم پہ بھی رکھے گا دے جل جائیں گے یہاں علی بسم اللہ کرا سوال علی دیا کہ تو سوڑا ہے علی دیا کہ تو وکھر ہے اسا شیعہ نو کوئی ناد نہیں کوئی مان نہیں اگر نادے تا یہ نادے جو سڑا مرشد علی ہے ناد کے انہوں ہووے مان کے انہوں ہووے دنیا بد ترین قسم دے گناہ گار پیو نہیں چھٹ دی دنیا بد ترین قسم دے گناہ گار باپ نہیں چھٹ دی اسا علی جیسے سردار کی میں چھوڑیے علی و بادشاہ بابا جی جس دی تعریف صرف شیعہ نے لکھی علی و آقا ہے جس دی تعریف صرف سنیاں نے لکھی علی و بادشاہ ہے جس دی شان وچ انڈیا دے رہنا لے لوگاں ہندستان دے وستنا لے بندیاں لکھی آئے لکھ لکھ کے چومتا ہوں ترہ نامی آئے لی سبحان اللہ لکھ لکھ کے چومتا ہوں تیرا نام یا علی دل میں بسا ہوا ہے تیرے نام یا علی لگتی ہے جب گھٹھو کر تو لیتا ہوں تیرا نام آتا ہے میرے کام تیرا نام صبح 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 جی میں جی میں سلامت رہو ایک بادشاہ بسم اللہ ایک بادشاہ غالباً گدرے ہیں وہ دا نام ہے نادر شاہ بادشاہ نادر شاہ بادشاہ بابا جی وہ اپنی پرسنل ڈیری بچ لکھ دے جو میں ہک واری مولا علی علی علیہ السلام دی زیارت واسطے نجف اشرف گیا بیٹھو نادر شاہ بادشاہ ہو ہے جس دی زنجیر گلے دی چین مولا دی زائر اس گلدی تائید فرمیسو جس دی گلے دی سنگلی زنجیر آج جو بھی میرے بادشاہ علی علیہ السلام والی نجف اشرف پیرا علیہ پاس میں موجود ہے بسم اللہ بسم اللہ نادر شاہ باد شاہ دے محضور دے حرم چہادر ہویا تو آپ شروع کر دیتے ہک چکر توافدہ دوسرا تیسرا چوتھا پنجما نادر شاہ دے میں نے ایک آواز مسلسل آ رہی یعنی نبیہ نے مشکل کشاہ من وقی عطا فرما دیڑے چھکے ہو بے شک جا سک دے میں بات سے آجی شان دے ہی ایک دو لفظ آخر ہے یعنی نبیہ نے مشکل کشاہ ہے بابا جی نادر شاہ باد شاہ دے میں چھے چکر توافدے پورے کی آواز مسلسل آ رہی ہے جس پاس جو آواز آ رہی ہے نادر شاہ باد شاہ دے میں اس پاس سے ٹڑے کیا دیکھے جو کہ نبیہ نہ کھلوتے ہیں اندھا کھلوتے ہیں یعنی اکھیاں نہ نور کوئی نہیں میں کھول گیا نادر شاہ باد شاہ دے حافظ صاحب جی صاحب کیا پہ مانگ دے ہیں آ دیکھے کیا پہ مانگ دے ہیں کہنے کھولو کیا پہ مانگ دے ہیں آئے کہنے کھولو کیا پہ مانگ دے ہیں آ دیکھے نبیہ نے مشکل کشاہ ہے نادر شاہ باد شاہ دے میں پوچھے حافظ صاحب کتنا ہنسا ہے اکھیاں مانگ دے ہیں حافظ صاحب فرمایا جو دو ترے مہینے لنگے اکھیاں ملیاں حافظ صاحب آ کے اکھیاں نہیں ملیاں سامنے کیا رکھوئے حافظ صاحب آ کے سامنے دبا رکھے ہوئے میں سارا دن علی کو اکھیاں پندہ اکھیاں تو نہیں ملیاں اللہ مانگ فرمای دن اللہ ملک دن جو نادر شاہ باد شاہ مخاطب ہو کے اس نبیہ نے دیا آواز ہے مولا علی کو اکھیاں تو میں روز پندہ اکھیاں تو نہیں ملیاں لیکن دبا شام کو نوٹا نال نہیں زینہ چھایا نادر شاہ مولایا غصہ آ گیا کب زیر تلوار کے حق آیا تلوار نے عام چوبار کڑی اس حافظ دے بابا جی موٹے سجد تلوار دی نوک رکھی نادر شاہ کے حافظ آئے میں چھے چکر توافدے پورے کی تھی کھلوتا ہوں ستمہ چکر میرا آخری توافدہ چکر ہے اگر ستمہ چکر توافدہ اتنے وقیانا نہ ملیاں میری تلوار ہو سی تیری گردن ہو سی تھکے نہیں تھکے نہیں تھکے رہی تھکے رہی میرا خیال ہے تُسا نجم کی تیاری کی تھی اگر تن وقیانا ملیاں ستمہ چکر میری تلوار ہو سی تیری گردن ہو سی بابا جی اینی گل کر کے نادر شاہ بادشاہ آگے چلا گئے ستمہ چکر توافدہ پورا کر کے نادر شاہ بادشاہ اس مقام کیا ہے جیتے حافظ صاحب دی زیارت ہوئی ہے جیتے حافظ صاحب دی ملاقات ہوئی ہے کیا ڈیٹھے ہو جگہ خالی ہو جگہ خالی حافظ کوئی نہیں نادر شاہ سوچیا جو میری تلوار دیکھی ڈر گئے نس گئے بھج گئے دھوڑ گئے چلا گئے بابا جی نادر شاہ سوچیا لامہ فرمین نے نادر شاہ سوچیا ایڈی جلدی کدھرے جا نہیں سکتا ہے ایڈھائی اچھا تنوار اس حافظ بیکھی ہے مانی آلی علیہ نہیں بیکھی ہے اس پریشان تھی گئے نادر شاہ بادشاہ دے کدھرے جا نہیں سکتا ہے ایڈھائی بادشاہ علیہ السلام دے حرم پاک جو باہر مکلی ہے نا سامنے بہت بڑا پنڈال ہے اس پنڈال ہے بابا جی ٹھنڈے مٹھے پانی میں یہ سبیلہ لگی ہوئے ہیں میرے پاک علی بادشاہ دے زائر بادشاہ دے سلام تو فارغ ہوکے سجدے تو فرغ ہوکے حضرت امام حسین علیہ السلام دے قول کربلا مولا جان دی تیاری کر دے نادر شاہ بادشاہ آگ دے جیوہی میں حضور دے حرم چوبار آیا انہا سبیلہ کھولا کہ میں کیا ڈیٹھے جو وہ حافظ کھلوتا قرآن مقدس دی تلاوت پہ پڑھ دے اور میں پوچھے وہ حافظیں جڑاکھیاں پر مغدا ہاں جی بالکل وہ حافظہ آکھیاں مل گئیاں جی مل گئیاں کمیں مل گیاں او جگ نوڈ ساگل 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 ساوہ آنگال حک دی سناوا مہرے مول آلی دی ساری دنیا کشائی آیا دار تے سوالی جیڑا موڑ دانی حالی آیا دار تے سوالی جیڑا موڑ دانی حالی بڑ دے موڑ دے کلند جہدی کر کے گدایی آؤ جگ نون ساوہ آؤ بسم اللہ بسم اللہ اللہ صدقے جی میں جی میں سبحانہ بے شکر بے شکر بے شکر او جگ نوڑ سوان کال حق دی سناواں او جگ نوڑ سوان کال حق دی سناواں میرے بولا لیدی سوری دنیا کشائی او جگ نوڑ سوان اگر امی علی مدہ نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہر گر سلا خدا کو ڈھونڈنے والوں سنو خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا اگر امی علی مدہ نہیں ملتے خدا کی قسم اگر امی علی مدہ نہیں ملتے خدا کی قسم اگر امی علی مدہ نہیں ملتے خدا کی قسم ہے اور ہے حدیث مصطفیٰ سن لو علی کا نام لینے سے ختم قرآن ہوتا ہے علی کے نام کا نعرہ لگاؤ زور سے مومن یہاں خاموش رہنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے اٹھ کے شہدہ جی میں علی موسیقی 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 لیکن اکی جون سارا دن سارا دن سارا دن میں بجلی استعمال ہی نہیں کر گا جنرنیٹر چل رہا ہے بلکہ اکی جون میرے شادی وال میرے محلے دے لوگ آخر دنی آراج سارا دن بڑا آرام دا گزرے ہیں کیونکہ پورے محلے دے پکھے بھی چل دیں تیسی بھی چل دیں سبیق رہا ہواستے میں جنرنیٹر ہوں گا کیونکہ تھوڑا جا ربت جس لئے ٹوٹ دیں مجلس پڑھ دیاں فضائل ہوئے یا محب ہوئے ایک ربت جس لئے ربت ٹوٹ دیں اس لئے جس لئے ٹیلی فون دی تار لی رستے جو کٹ جاندی نہ سنن لالا کوئی سمجھ دیکھ 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 بار سورت چھوکے حاضر ہیں امران دلال کول میرے مرشد علی دے کول میرے اکھا لی دے کول میرے شہن چھالی دے کول ایک بندہ آئی آلی کیا بے کر دے مولا فرمیدن میں کائناتنو رزق پہ بند دا کائناتنو رزق پہ بند دا کائناتنو رزق دقسیم کر رہیا کائناتنو کائناتنو دو ترہ بندے ہیں نہیں پوری کائناتنو رزق تقسیم کر رہیا کیونکہ حضورتہ فرمانے یا لی انتا قسیم النار والجنہ یا لی تو جنت دو دخنو تقسیم کرنا لے یا لی انتا قسیم الرزق یا لی تو اللہ دے رزق نو تقسیم کرنا لے بندہ سڑ دایا واپس چل گیا دوجہ دن آیا مولو میں اشارہ کر رہا ہے کوئی گل نے اس کی تھی واپس چل گیا تیسرے دن جان بجھ کے بابا جی دو چار منٹ لیٹ آئے مولا اشارہ کر دے کر دے رک گئے کھولا کہ دے یا لی ترہ دن ہوگا میں ویک در رہا تو سا اشارہ کر در رہا وہ رک گئے ہو مولا فرمیدن میں کائناتنو رزق تقسیم کر چکا ازا یہی ہے علیہ جان بات دیکھنو متو کوئی شہے کوئی شہرے نگئی ہو جدھو سا کھولا دیکھنو م Zack کوئی شہرے نگئی ہو میرے پارچêsالیلے سرا مشکرہ کر چاہتر میں ओ جھلی ماں دیا پوترا میں اے نو پہجے suggestsnو میلیا جلدی نال جی پی چھت پایا ڈبی کھولی دٹھے چھوٹی دو موچ ہک دانا دوسرا دانا بابا جیو دو سامنے پہ ہے میرے بادشاد پیرا تطلا کے قیاد آئے سچا پیری علی آکھے جو دا دیوانا سچا پیری علی آکھے جو دا دیوانا سچا پیری علی آکھے جو دا دیوانا ہاں بے کھول جی پیدا والی بندے حق دا دانا بے کھول جی پیدا والی بندے حق دا دانا اگر مولا علی دا خاندی ساری افدائی میرے کھول جی پیری علی آکھے جی پیری العجور یانیہ جی پیری علی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دیدے بیڑ کو ویر صلاح ہے پیشہ میاد نے اٹھتوں لائے کے آگے تھی آلگے ہیں مائے آئے 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 شام گئی میرا جانویر نہ ہووے ہا شام نہ رولنہا لیدیاں دھیاں کائنات دی ہر چیز رول بن جے ہاں مگر علید دید جتوی شام نہ جاں میں زیادہ دیر نہیں پڑنا زیادہ زیادہ ہی کمین میں ممبر چھوڑ رہے ہیں مسلسل رومنہ زینب تے سجادہ کمین جنہ ساکھوے ہونہ سیکھ ہوندہ ہے میرے دادا استاد کی بلا جور صاحب فرمے دی ہوندی پرائی پیڑ تے کند وچتیر کی جانے لوگ بے گانا اے غم حسین بھی امہ جانے جنہ ساکھوے ہونہ سیکھ ہوندہ ہے بابا جی جڑو لے تسا کوکا مار کر رون دیو نا جتا میری یہاں ماما بہنے دیا آکے بیٹھ دیا نو تھا آکے زہرہ دیا جائیاں بیٹھ دیا ہک اللہ نہیں حسین دی چار تھا لہ دی سکینہ نالا دی وہ جاڑی بی بی دے کند زخمین توڑی یہاں کوکا سنکے نا پھوپی دا دامنے دا کہا دیا پھوپی پھوپی جی سکینہ اے جڑے کوکا مار کر رون دینا ساڑے سکے لگ دیں سینڈ یتیم دا سر چوم کہا دیا ہاں سکینہ ہی ہے تو ساڑے لگ دیں سینڈو کہا دیا پھوپی تری مازہ رہا دی چادر دی کسہ میں اے کوکا مار کر رون دا لے کر بلا چھو میڑا میرے دور نہ لے آشام گئی بہ میرا جنویر تیدے پین کو ویر سلا ہے پیشا میادنی اٹھتوں لائے کے آوے جردی آنگے ہاں 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 نترہ پر جایا ناد مر نئی شرد پا کردہ ہے پیمس دیئے بارش پترہ دی نئی لبنا کرنا ہاں 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 ایک اور وین کر جاوان جتا ہے نو بازار دی بھیڑی آئی تے گیا روک سجاد مہاری ایک اورت وزنی پھول چھٹی آئی ہلی ندری شامنی آئی نگائی پھول روما آب دے بابو دے تے ڈٹھا زینب دردہ ماری تا یہ ساری زندہ دی آب دی نیارت دی آخی آرے بھائی سارے اسی جگہ پہ تشریف رکھیں